موسیقی السلام علیکم ناظرین اہمانیوز میں ایک بار پیرا کو خوش آمدید کہتے چلیں میں ہوں محمد عبرار اب تک کی تازہ ترین ہیڈ لائنڈ ملتان میں غیرت کے نام پر قتل کی جانے والی مارڈل کندین بلوچ کو ان کے بھائی نے غیرت کے نام پر قتل کیا جسے اب بری کر دیا گیا کندین بلوچ کو پندرہ جلائی دوہزہ سولہ میں ان کے بھائی نے ماز اس لیے قتل کیا تھا کہ کندین بطور مارڈل ان کے لیے بدنامی کا باعث بن رہی تھی قتل کا مقدمہ مقتولہ کے والد کی مدیت میں مقتولہ کے تین بھائیوں اور مفتی عبدالکوی سمیتے چھے افراد کے خلاف درش کیا گیا تھا سرگودہ کے علاقے تھانا کٹانا کی حدود میں انسان نے تو سوز واقعہ پیش آیا تفصیلات کے مطابق با اثر شخص کی زمین سے ٹریکٹر گزارنے پر ملزیمان نے اسی شخص کے اوپر ٹریکٹر چڑا دیا پولیس حکام کا کہنا ہے کہ پینتالیس سالہ اکرم پر ملزیمان ٹریکٹر چلانے کے بعد لاتوں تھڑوں سے مارتے بھی رہے تشدد کا شکار اکرم کی مخالفین سے پرانی دشنوی چلی آ رہی ہے کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن میں چند روز قبل ایک گھر میں ڈکیتی کی واردات کے دوران لٹکی کا گینگ ریپ کرنے والے مبینہ ملزیمان اسی علاقے میں ایک پولیس کاروائی کے دوران مارے گئے سینئر سپریٹن پولیس ویسٹ کراچی سہائی عزیز کے مطابق سرجانی ٹاؤن کے علاقے میں پہاڑی کے قریب پولیس سے چیکنگ کے دوران موٹر سائیکل پر سوار دو ملزیمان کو روکنے کی کوشش کی دو ملزیمان نے فائرنگ کر دی اور پہاڑی کی جانب فرار ہوئے پولیس اہلکاروں نے تاکب کیا اور جوابی کاروائی کی جس کے نتیجے میں دونوں ملزیمان ہلاک ہو جن میں سے ایک کیش نافت پیت بشک کے نام سے ہوئی نیشنل الیکٹرک پاور لیگولیریٹی آتھارٹی نیپرا نے کے الیکٹرک سارفین کے لیے بجلی دو روپے انسٹھ پیسے فیر یونرسلس دکار دی نیشنل الیکٹرک پاور لیگولیریٹی آتھارٹی نے بجلی کی نافت میں کمی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا جس کے مطابع بجلی کی قیمت میں کمی دسمبر کی فیول ایڈجیسمنٹ کی مد میں کی گئی ہے یاد رہے کہ الیکٹرک کی جانب سے دسمبر کی فیول ایڈجیسمنٹ میں بجلی ایک روپے انہتر پیسے فیجیون اور سستی کرنے کی درخواست کی گئی تھی ویتنام سے تعلق رکھنے والا انتالیس سالہ شخص سونے پہنے کا اتنا شکین ہے کہ وہ بیش قیمت ہار انگوٹیاں اور کنگن زیب تنگ کیے رکھتا ہے غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق ان دنوں ویتنام میں ترانے ڈکلوئی نامی شخص ناصف دو کلو سے زائد سونے کی زیبرات پہنے بلکہ گولڈ پلیٹ والی کار اور موٹسیکل چلانے کی وجہ سے مشہور ہو رہا ہے ریپورٹس کے مطابق ترانے پیش کے ادبار سے تاجر ہے جبکہ وہ گزشتہ تین سالوں سے جنوبی امریکی چھپ کلیوں کو مہنگے پالتو جانور کے طور پر بیچ کر روزی کماتا رہا اور اپنی کشالی کو بڑھانے کے لیے خود کو سونے سے بھر رہا ہے ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتی رہیے ایمار نیوز